اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے اور اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے ڈیئر ویورز اور ڈیئر سٹوڈنٹس ویٹنی پرابلمز اور سلوشنز چینل سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر ڈاکٹر مسر آیاز چولستان یونیسٹی آف ویٹنی آنیمل سینسز بہاولپور سے ارث روپورز آف میڈیکل ایمپورٹنس ڈیئر ویورز اور ڈیئر سٹوڈنٹس آج ہم ان حشرات کے بارے میں ذکر کریں گے جو کہ میڈیکل ایمپورٹنس کے لیے ہیں اور اس میں میڈیکل ایمپورٹنٹ ہیں جو کہ کافی ساری ڈیزیزز پیدا کرتے ہیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ بعض دفعہ ڈیزیزز پھیلاتے بھی ہیں تو بیٹری پرابلمز اور سلوشن چینل سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر ڈاکٹر مسر آیاز چولستان یونیسٹی آف ویٹنی آنیمل سینسز بہاولپور سے جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ ہم آرثرپورٹس یا ان حشرات کے بارے میں ذکر کریں گے جو کہ انسانوں میں بیماریاں پھیلاتے ہیں یا بیماری کا باعث بنتے ہیں سب سے پہلے ہم آرثرپورٹس کے بارے میں ذکر کریں گے کہ آرثرپورٹس یا حشرات کا جسم تین حصوں میں تقسیم ہوتا ہے اس کا ہیڈ ہوتا ہے اس کا سینہ یا تھورکس ہوتا ہے اور اس کا اپڈامن یا پیٹ ہوتا ہے لیکن لابسٹرز میں جیسے کہ آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں اس میں جو سر اور سینہ ہے ایک جگہ سے ملا ہوا ہے اسی لئے اس کو سفیلو تھوریکس کہتے ہیں جبکہ باقی جو دوسرے ہشرات ہیں جس میں چونٹیاں ہیں اور جس میں اور کافی ساری ٹڈیاں وغیرہ ہیں ان کے جسم کے تین حصے ہیں جس میں شہد کی مکھی ہے مچھر ہے اور کافی ساری ہمارے پاس اس کی مثالیں موجود ہیں فائلم آرثروپوڑا کے اندر تین ایسی کلاسز ہیں جو کہ میڈیکل ایمپورٹنس کی ہیں اس میں سے ایک کلاس کرسٹیشیا کی ہے جس میں سائیکلوبز ہیں کریبز یا جھینگے وغیرہ ہیں کرے فش وغیرہ شامل ہیں اور دوسری کلاس ہے اریکنیڈا کی جس کو اکٹا پولا بھی کہتے ہیں اس کی آٹھ ٹانگیں یا چار جوڑے ٹانگوں کے ہوتے ہیں جن میں سکورپینز یا بچھو سپائیڈرز اور اس کے ساتھ جو ٹکس یا چیچڑ اور مائٹس شامل ہیں تیسری کلاس ہے انسکٹا کی جس کو ہیکزا پولا کہتے ہیں اس کی چھے ٹانگیں ہوتی ہیں یا تین ٹانگوں کے پیر ہوتے ہیں ان میں مسکیٹو یا مچھر فلائز مکھیاں بگز اور فلیز جس میں کھٹمل اور جو دوسری چیزیں ہیں وہ اس میں شامل ہوتی ہیں کھٹمل اور پیسو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس اورگینوگرام میں کلاسیفیکیشن آف فائلم آرثرپولا میں سب فائلا ہے ٹرائلو بیٹیا جو کہ ختم ہو چکا ہے اور سب فائلم کرسٹیشیا ہے جو کہ ابھی ہم نے کری فیش کریبز جیگے وغیرہ کوپی بارڈز باٹر فلی یہ شامل ہیں پھر سب فائلم ہے چیلی سیریٹا اس میں دو کلاسز ہیں ایک ہے کلاس زیفو سیرا اور جس میں ہارس شو کریبز شامل ہیں اور دوسری کلاس ہے جس میں سکورپینز سپائیڈرز ایکس اور فلیز شامل ہیں اس کا چوتھا فائلم ہے سب فائلم ہے یونی ریمیا جس میں تین کلاسز ہیں ایک کلاس میں چیلو پوڈا ہے جس میں سینٹی پیڈز اور دوسری ہے کلاس ڈیپلو پوڈا جس میں میلی پیڈز یا ہزار پا کے کیلے شامل ہیں اور اس کے اندر جو تیسری کلاس انسیکٹا ہے اس کے اندر پانچ اس کے آرڈرز ہیں جس میں کولیپٹرا یا بیٹلز ہیں ہمنیپٹرا جس میں بیز ویپس اور آنٹس ہیں اس کے اندر شہد کی مکھییں ہیں اور جو بھیڑ ہیں وہ اس میں شامل ہیں اور نیکسٹ ہے لیپیڈو پی لیپڈو پٹرا جس میں بیٹر فلائز ہیں اور اس میں ڈیپٹرا جس میں مکھیاں اور بچھر ہیں اور ارثپٹرا جس میں گراسہ پر شامل ہیں کچھ اس میں ایسے آرڈرز بھی ہیں جو شامل نہیں کیا گیا لیکن یہ وہ اہم آرڈرز ہیں جو کہ میڈیکلی ایمپورٹنس سے ریلیٹڈ ہیں جیسے میں نے آپ سے ابھی ارض کی کہ انسیکٹا میں پھر دو ویرائٹیز ہیں ایک ہے ایپی تیری گوٹا اور دوسری ہے تیری گوٹا اور تیری گوٹا میں شامل ہیں تیری گوٹا جب جب آگے دیکھا جاتا ہے تو اس میں نیمیٹو سیرہ ہے بریکی سیرہ ہے اور سیکلوریفہ ہے تو نیمیٹو سیرہ میں جو کیولیک آئیڈیز ہے کیولیس آئیڈی ہے سیکلو ڈائیڈی ہے اور پھر ٹیبن آئیڈی ہے جو کیولیک آئیڈی ہیں اس میں جو سینڈ فلائز ہیں وہ اس میں شامل ہیں اور سیکلوریفہ آئیڈی میں جو فیلیبیوٹا مینز ہیں جس میں سینڈ فلائز ہیں اور کیولیک آئیڈیز میں جو کیولیک آئیڈیز ہیں اور فیلیبیوٹا مینز میں جو کیولیک سینز ہیں جس میں کیولیک آئیڈیز یا بلیک فلائز ہیں اور اور انفلین یا انفلیز مسکیٹو ہیں ریبنائیڈی میں ہارس فلائیز یا دیر فلائیز ہیں اور اس طریقے سے بریکس ہیرہ میں آسٹرائیڈی جس میں شامل ہیں اور سیکلوریفہ میں جو ہے وہ مسکائیڈی اور گلوسنائیڈی ہیں جس میں ہاؤس فلائیز اور سی سی فلائیز شامل ہیں اب آرڈیڈیپٹرا کے اندر جو کامن نیمز ہیں فلائیز مسکیٹوز اور نیٹس ان کی تقریباً پچاسی ہزار سپیشیز ہیں دنیا میں اینپلورا یہ لائس کی تقریباً دو سو پچاس نون سپیشیز ہیں میلو فیگا یہ چونگ لائس کی جو ہیں یہ دو ہزار چھ سو پچاس سپیشیز نون ہیں ہیمیپیٹرا یا ٹرو بگز جو ہیں پچپن ہزار اس کی سپیشیز ہیں سیفنیپٹرا یا فلائیز کی گیارہ سو سپیشیز ہیں ہیمیپٹرا جس میں چونٹیاں اور شہد کی مکھیاں اور بھیڑ شامل ہیں یہ ان کی تقریباً ایک لاکھ تین ہزار سپیشیز نون ہیں اور لائپیڈپٹرا جو بٹر فلائیز ہیں جو زندگی کو خوبصورت بناتی ہیں تیتلیاں وغیرہ اور اسی طرح کے یہ تقریباً ایک لاکھ بارہ ہزار ان کی نون سپیشیز ہیں اور تھپٹرا میں جو گراس آفر ہے اور جو کرکٹس ہیں جو باردفعہ آپ کو رات کو تنگ بھی کرتے ہیں اور یہ تقریباً بائیس ہزار پانسو سپیشیز ہیں کولیپٹرا میں جو بیٹلز ہیں ویولز ہیں یہ دو لاکھ ستتر ہزار ان کی سپیشیز ہیں اور ڈیکٹر اپٹرا میں کاکروچز ہیں ان کی تقریباً چار ہزار سپیشیز ہیں اور اسوپٹرا میں جس میں ترمائٹس یا دیمک شامل ہیں ساٹھ سپیشیز نون ہیں جیسا کہ آپ کو بتایا کہ اس میں جو کرسٹیشنز ہیں اور یہ جو اریکنائیڈز ہیں جس میں سپائٹر ہے سکارپینز ہیں مائٹس ہیں ان کی ستر ہزار سپیشیز ہیں کرسٹیشیز میں لابسٹرز ہیں کریبز ہیں شریمز ہیں برنیکلز ہیں ان کی چھبیس ہزار نون سپیشیز ہیں اور میروس ٹومیٹا جو کہ ہاس شو کریب ہیں ان کی چار نون سپیشیز ہیں جو پہلے نمبر پر امپورٹنٹ آرثروپورڈز مائٹس فیلڈز سے مطالق ہیں تو وہ ہے کرسٹیشیز جس میں سیکلوپس یا کریبز شامل ہیں اور سیکلوپس ان میں سب سے زیادہ اس لئے اہم ہیں کہ بعض دفعہ یہ دو اہم ڈیزیزز جس میں فش ٹیپ وم یا جس کو ڈیفلو بوت ٹرم لیٹم کہتے ہیں اور دوسرے نمبر پر ڈرنکلس میڈیننسس جس کو ناروے کا مرج بھی کہتے ہیں یہ عام طور پر پھیلاتے ہیں انسانوں کے ان میں تو اس لئے یہ جو سیکلوپس ہیں جس میں یہ ڈیفلیا شامل ہے یہ آگے مرج کو پھیلاتے ہیں انسانوں میں اور جانبوں میں اور بعض دفعہ مچھلیوں میں دوسرے نمبر پر جو کلاس ہے ایرک نیڈا یہ اکٹا پوڑا ہے اس کی عام طور پر جو آٹھ ٹامی ہوتی ہیں جائے ٹانگو کے چار جوڑے ہوتے ہیں ان میں سکارپینز سپائیڈرز اور ٹکس اور مائٹس شامل ہیں کلاس انسیکٹا ہیکزا پوڑا ہے اس میں چھےٹا میں ہوتی ہیں یہ تین اس کے جوڑے ہوتے ہیں اور اس میں مسکیٹو ہیں فلائز ہیں بگز ہیں اور فلیز جس میں کھٹمل اور پسو شامل ہیں کلاس انسیکٹرا میں جیسے ہم نے ابھی ڈسکس کیا ہے تو اس کو آپ ایزلی آگے ان کی ڈیویجن کو دیکھ سکتے ہیں ارثرو پوڑا کے جو جو جوائنٹس ہوتے ہیں ان کی لیکس جو ہیں وہ جوائنٹڈ لیکس ہوتے ہیں اور یہ سمال انورٹی بریٹس ہوتے ہیں اور یہ انیمالز ہوتے ہیں اس لئے اگر ان کی انیٹمی کو دیکھا جائے تو ان کی ٹانگیں جو ہے وہ جوائنٹڈ ہوتی ہیں اور اس کی جو انٹرنل سکیلٹن ہے اس میں بھی کائٹن شامل ہوتی ہے یا ہڈیوں کی طرح ہوتے ہیں اور جو اس کا باہر والا شیل ہے جو اس نے جسم سے باہر اس کے ایک ٹف یا ہارڈ قسم کا ریجڈ مٹیریل سے بنا ہوتا ہے اس کو کائٹن سے بنا ہوتا ہے اس کو اگرزو سکیلٹن کہتے ہیں اور ان کی جو ٹانگیں ہوتی ہیں وہ جوڑوں سے فلیکسبل ہوتی ہیں اور اسی وجہ سے وہ ایزیلی ایک جگہ سے دوسری جگہ پر چل سکتے ہیں سفر کر سکتے ہیں اگر کلاس اس میں دو قسم کی کلاسز ہیں ایک انسیکٹس ہیں یا انسیکٹا ہے اور دوسری ایریکنائیڈز یا کلاس ایریکنیڈا ہے اور انسیکٹا میں جیسے کہ ابھی ذکر کیا ہے تمام انسیکٹس یا ہشرات ہیں اور ایریکنائیڈز میں یا ایریکنیڈا میں جو مائٹس اور یا چیچر شامل ہیں یہ آرڈر ایکرینہ سے ہیں اور کافی ساری ڈیزیزز کے لیے یہ ویکٹر رول پلے کرتے ہیں ایک مر جو ہے وہ آگے پھیلانے کے لیے اس کا باعث بنتے ہیں جو میڈیکل امپورٹنس کے انسیکٹس ہیں ان کے تقریباً پانچ گروپس ہیں ایک ٹرو فلائز یا ڈپٹرا ہیں جس میں مسکا ڈمیسٹی کا ہے جو ہمارے گھر میں مکھی یں پائی جاتی ہیں دوسری ٹرو بگز ہیں جس کو ہیٹرو ہیٹروپٹرا یا ہیمی پیٹرا کہتے ہیں اور اس کے اندر جو کھٹمل ہیں یہ پائی جاتے ہیں پھر لائس ہے یہ اینوپلورا ہے اس میں اور چیونگ لائس ہے تو اس طرح سے یہ لائس میں فلیز میں سیفنیپٹرا ہے جس کو ہم پیسو کہتے ہیں اور پانچویں نمبر پر جو کھروچ رہے ہیں ڈیکٹوپٹرا جس میں بلاتا اورینٹ ٹیلیس ہے اور یہ عام طور پر پیٹ کے امراض جس میں سالمنیلہ ہے اور سٹیفلو کوکس ہے سٹیپٹو کوکس ہے پولیو ہے اور اور قسم کی الرجیس کو پھیلاتے ہیں ان کو دیکھا جائے تو ان کی چار مین کٹیگریز ہیں اور یہ نہ صرف خطرناک ہیں بیماریاں پھیلاتے ہیں بلکہ پریشان بھی کرتے ہیں اور آرام میں بھی خلل ڈالتے ہیں اور خون کو بھی چوچتے ہیں اور اس طریقے سے ان کی جو موجودگی ہے وہ نہ صرف انسانوں کے لئے بلکہ جانوروں کے لئے بھی کافی پریشانی کا باعث بنتی ہیں جس میں ماسکیٹو شامل ہے جس میں گھٹمل شامل ہیں جس میں پیسو شامل ہیں اور اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی کترنیا ٹائپ کے جو مکھیاں اور کیڑے ان میں سے جو کافی سارے ٹیکس یا جو ہیں یہ پیسو ہیں یہ ایکٹو پیراسائٹس ہوتے ہیں اور ہوسٹ کو جس میں انسان شامل ہیں جانور شامل ہیں یہ ان کے اوپر رہتے ہیں اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو کیا بیماریاں کم آگے پھیلاتے ہیں جن میں سے سر کی جویں شامل ہیں اور جو پیوبک ایریہ ہے اس کی لائس شامل ہے اس کے بیز مائٹس اور ٹیکس بھی ہیں اس میں سے یہ جو انسیکس ہیں یا جو یہ اریکنائیڈز ہیں یہ میکینیکل میکینیکلی ایک بیماری کو یا ایک ٹھیک انسان سے یا جانور سے لے کر دوسرے انسان تاک اس کو پھیلاتے ہیں اور ان کا یا تو اپنی ان کی تھوک کے ذریعے سے یہ مرض پھیلتا ہے یا ان کے جو فضلہ ہے اس کے ذریعے سے مرض کو پھیلاتے ہیں بعض دفعہ یہ اس میں کاکروچ اور مکھییں شامل ہیں یہ مون کے ذریعے سے بھی مرض کو آگے پھیلاتی ہیں تو اس میں سے جو ویکٹرز ہیں ان کنون ونشنل ٹائب کے اس میں گراوس ہوپر بھی شامل ہیں نون بائٹنگ فلائز بھی شامل ہیں اور بائٹنگ فلائز بھی شامل ہیں اور جو ویسل فیڈرز ہیں اس میں مسکیٹو شامل ہیں اور جو پول فیڈرز ہیں ان میں سینڈ فلائز ہیں بلیک فلائز ہیں اور مجز شامل ہیں ان کی جو بیماری پھیلانے کا روٹ ہے میکینیکل بھی ہے بیولوجی بھی ہے ٹرانس اوویریل بھی ہے اور کو فیڈنگ بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کانٹیکس ان فومائٹس کے ذریعے بھی ہے اور پوٹینشل نون پریونٹ بھی طریقے سے ان کے اندر مرز پھیلتا رہتا ہے عام طور پر جب ہم ویکٹر کی بات کرتے ہیں تو وہ ڈیزیز ٹرانس میٹ کرتے ہیں کسی بھی جراسیم کے ذریعے کسی بھی وائرس کے ذریعے یا کسی بھی پیراسائٹ کے ذریعے تو ان کو ہم پیتھوجنز کہتے ہیں تو وہ پیتھوجنز جو ویکٹر سے کسی ہوسٹ کو پھیلتے ہیں یا مطور پر ویکٹر کے اندر ملٹیپلائی ہوتے ہیں وہاں پہ بڑھتے ہیں اور پھر کسی بھی آرثرو پورڈ کے کارٹنے کی وجہ سے یا ان کے فضلے کی وجہ سے یا ان کے کانٹیکٹ کی وجہ سے وہ کسی دوسرے ہوسٹ کو لگتے ہیں جیسا کہ اس فگر میں دکھایا گیا ہے مسکیٹو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ہمارے ارد کے اور ہمارے گھروں میں اور ہمارے رہنے واری جگہوں پہ یہ بہت چیز مقدار میں پائے جاتے ہیں یہ انسیکس میں بیماریاں پھیلانے میں ایک بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں جب یہ کسی بھی جاندار کو انسان کو کاٹتے ہیں تو اپنے میدگ کا کچھ مواد یہ اس نئے ہوسٹ کے اندر پھیلا دیتے ہیں اور اگر اس مچھر نے کسی بھی ایسے انسان کا یا جانور کا خون پی ہو جس کے اندر مرض موجود ہو تو بہ آسانی یہ ایک نئے ہوسٹ کے اندر مرض کو پھیلا دیتے ہیں جس کے اندر پہلے یہ مرض نہیں ہوتا اور ان میں جو قابل ذکر ہیں جیسے ملیریا ہے یلو فیور ہے ڈینگی فیور ہے چیکن گونیا ہے لیمفیٹک فیلیریس ہے ریفٹ ویلی فیور ہے ویسٹ نائل انسیفلائٹس ہے یہ تمام امراض مچھر کے ذریعے پھیلتے ہیں اور ہم نے یہ ہمارے ارد جو زیادہ تر مچھر پائے جاتے ہیں اس میں ایڈیز 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 شائی یا ٹائگر ماسکیٹو یا ڈینگی کا ماسکیٹو اس کو کہتے ہیں پھر اینفلیز ہے اور کیولکس ہے تو یہ بھی ملیریا اور یلو فیور اور لیمفیٹک فیلیریس جیسے امراض کو آگے پھیلاتے ہیں پھر جو قابل ذکر چیزیں ہیں وہ لائس یا جویں ہیں اور انسانوں میں کمو بیش کسی نہ کسی ایج میں وہ ان سے متاثر ہوتا ہے اس مرج کو پیڈی کلوسس کہتے ہیں اور جو سر میں ہوتی ہیں ان کو پیڈی کلوس ہیمینس کیپٹس کہتے ہیں جو کہ سر والی ہیں اور جو باڈی میں یا جسم یا پتلوں میں یا بادوہ داڑی یا موچوں میں بھی موجود ہو سکتی ہیں تو وہ باڈی لائس کہلاتی ہیں اس کو پیڈی کلوس ہیمینس ہیمینس کہتے ہیں جو کہ ریلیپسنگ فیور ٹرنچ فیور یا خندہ کا بخار اپیڈیمک ٹائفس ٹائپ کی مرز کو پھیلاتی جو پیوبی کے ریہ ہے جو پرائیویٹ باڈی پارٹس کے ریہ میں بازوہ ہو جاتی ہیں اس کو پیتھرس پیوبیس کہتے ہیں اور یا اس کو کریب لائس بھی کہتے ہیں اور اس سے جو مرز ہوتا ہے اس کو پیتھر اس کہتے ہیں لیز یا پیسو یا عام طور پر ایسے پیراسائٹ ہیں جو کہ خون پہ پلتے ہیں جب یہ بڑے ہو جاتے ہیں اور یہ ہوس سپیسفک بازوہ نہیں ہوتے لیکن یہ میڈیکلی اور ویٹری کے لحاظ سے بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں اور کافی سارے یہ پیتھوجنز کو بیماریوں کو بھی آگے پھیلاتی ہیں جس میں پیولکس ایریٹینز ہے یا عام طور پر تاؤن ہے میورین ٹیفس ہے ٹیلریمیا کا مرض ہے اس کو پھیلاتی ہیں زنبش لا چیوپس جس کو چوہے کی پیسو بھی کہتے ہیں یہ عام طور پر بھبونک پلائیگ یا تاؤن کے مرض کو پھیلانے کا ویکٹر ہے پھر ٹنگا پینی ٹرین جس کو چگر فلیز بھی کہتے ہیں اور یہ عام طور پر جسم کے اندر گھسک جاتی ہیں اور یہ زونوٹک بھی ہے کہ ایک سے دوسرے مرض کو مریض کو یہ باسانی لگ جاتی ہے پھر نان بیٹنگ فلائز ہیں ایسی مکھیاں جو کاٹتی نہیں ہیں لیکن پھر بھی یہ جو ہمارے ساتھ یہ زندگی گزارتی ہیں اور اس میں سے جو گلی سلی سبزیاں ہیں فروٹس ہیں یا فضلے وغیرہ ہیں یہ ان کے اوپر گزر اوقات کرتی ہیں اور ان کے جسم کے اوپر چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں جن کے اوپر کافی سارے بیماری پیدا کرنے والے جو جرسیم ہیں وہ ان کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں سپیشلی ان کے موں کے پارس کے ساتھ ان کے پاؤں کے ساتھ اور ان کی ٹانگوں کے ساتھ اور یہ جو ہم کھانا کھاتے ہیں چائے پیتے ہیں یہ کچھ کرتے ہیں تو یہ وہ بیماری پھیلانے والے جو جرسیم ہیں ان کو ٹرانسمنٹ کر دیتی ہیں جس سے کھانا زہریلہ ہو جاتا ہے یہ مکھیاں جو ہیں یہ مہر کا بخار یا ٹائفائڈ کا بخار اور کولرا یا جو پیٹ کے امراض ہیں یہ ان کا باعث بنتی ہیں تو اس میں جو مسکا ڈومیسٹی کا ہے مسکا سوربنز ہے یہ ڈائریہ یا پیچس کا باعث بنتی ہیں اس کے علاوہ کچھ مکھیاں ایسی بھی ہیں جن سے میگٹس یا کیڑے پڑ جاتے ہیں جس میں کریسومیا سپیشیز ہیں بلو فلائز بھی کہتے ہیں جو مکھیاں عام طور پر آگے بیماریاں یا کیڑے پھیلانے کا باعث بنتی ہیں اس میں کریسومیا ہے کوکلیومہ ہے ڈرماتوبیا ہے اور کارڈیو لوبا شامل ہیں بعض دفعہ ان کے چھوٹے چھوٹے کیڑے جسم میں آگے پھیل جاتے ہیں اور بیماری کا باعث بنتی ہیں اور گوشت کو کھانا شروع کر بائٹنگ فلائز یا ایسی مکھیاں جو کاٹتی ہیں جن کے جو موت پار ہیں وہ کافی سارے تیز ہوتے ہیں اور جس کی وجہ سے یہ نہ صرف خون چوزتی ہیں بلکہ آگے بیماری پھیلانے جراسیموں کو بھی پھیلاتی ہیں جن میں بلیک فلائز یا سیمولیم فلائز کہلاتی ہیں یہ فلیریل ورمز جس میں انکو سیرہ یا ریور بلائنڈنیس اس کو پھیلاتی ہیں اور کافی سارے وائرس بھی یہ آگے پھیلاتی ہیں جانوروں میں اور انسانوں میں اسی طرح سے بیٹنگ میجز ہے اور یہ ڈیپٹل آنے کا مرض آگے پھیلاتی ہیں تبینس فلائز ہے یہ لوا لوا ٹیلوریمیا انتھریکس اس طرح کا مرض آگے پھیلاتی ہیں سیسی فلائز یہ سلیپنگ سکنیس کا مرض آگے پھیلاتی ہیں تو اس طریقے سے جو بیٹنگ فلائز ہیں ان کا بیماری پھیلانے میں بہت بڑا رول جو بستر کے کیڑے ہیں وہ رات کو جب کوئی انسان اس بستر پر سوتا ہے جو کہ عام طور پر جب آپ سیر کرنے کے لئے ہوتل میں جاتے ہیں اگر اچھی کوالٹی کا ہوتل نہ ہو تو وہاں پہ یہ بیٹ بگز آپ کو باسا نہیں کار سکتے ہیں اور یہ خون کے پر پلتے ہیں اور جیسے ہی آپ سوتے ہیں آپ کی جسم کی حرارت اور سانس کی جو کارمن ایکسائیڈ ہے اور گرمی ہے اس سے آپ کو یہ محسوس کر لیتے ہیں اور یہ کاٹتے ہیں اور وہاں پر سرخی بن جاتی ہے اور خجلی شروع ہو جاتی ہے اور یہ بہت جلدی سے بچے دیتے ہیں اور ان کا مارنا کافی سارا مشکل ہو جاتا ہے یہ آپ کے کارینوں میں چھپ جاتے ہیں آپ کے کپڑوں میں اور جو دیوارے ہیں ان کے اندر کریکس ہوتے ہیں اگر زیادہ مقدار میں ہوں تو خون کی کمی کا باعث بنتے ہیں اور کمزوری ہو جاتی ہے اور بعض دفعہ ایکسٹریم کیسز میں ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے اس میں سے سیمیکس لیکچولیرس ہے اور سیمیکس ہیمی پیٹروس ہے لیکن ان میں سے جو مزید زیادہ خطرناک ہے وہ ٹرائٹوما ہے اور جس کی وجہ سے چاگہ ڈیزیز ہوتی ہے اور جو دل کی شریعانے ہیں لیور ہے انٹسٹائن ہے وہ اس مر سے بری طرح سے متاثر ہوتی ہے اور اگر اس کا صحیح طور پر علاج تشخیص نہ کیا جائے تو موت واقع ہو سکتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مستر کی کن کن جگوں پر یہ پھیلے ہوتے ہیں اور جب یہ کافی مقدار میں موجود ہوں تو جسم کو کس طرح بری طرح سے جکاٹتے ہیں اب کلاس الیکریڈا میں جو ہیں ٹکس اور مائٹس ہیں اور ٹکس میں ہارڈ ٹکس ہیں جن کے اوپر جو سخت جلد یا کائٹن ہوتی ہے سوف ٹکس ہیں ان کے اندر سخت سکین باہر نہیں ہوتی مائٹس میں دو قسم کی مائٹس ہیں ٹرومی کولائیڈ مائٹس اور ایچینگ مائٹس یہ عام طور پر کافی مشہور ہو رہے ہیں آرڈر ایکیری جس میں ٹکس اور مائٹس شامل ہیں یہ ٹکس کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے ایک ہارڈ بارڈی ٹکس ہیں جس میں فیملی ارگس آئیڈی ہے یہ ٹکس خون کو چوستے ہیں اور یہ عام طور پر جلد کے باہر رہتے ہیں اس لئے ایکٹو پیراسائٹ کہلاتے ہیں دوسری ہیومن سکیبیز مائٹس ہیں جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مائٹس میں سارکاپٹیز سکیبی آئی جس کو اچ مائٹ بھی کہتے ہیں یہ عام طور پر انسانوں میں پائے جاتے ہیں لیکن یہ کوئی اور مرض آگے نہیں پھیلاتے یہ اشاریہ دو میلی میٹر جتنا چھوٹے ہوتے ہیں اور ان کی باڈی جو اوول ہے اور فلیٹ ہے جیسے کہ آپ یہ الیکٹرون میکروسکوپک پکچر سے دیکھ سکتے ہیں مائٹس میں اس کے علاوہ ڈیموڈیکس فولیکلورم ہے یہ لمبوتری قسم کی مائٹس ہوتی ہیں گرین ایچ مائٹ ہے جو عام طور پر خلے میں پائی جاتی ہیں وہ لوگ جو ہاں پہ جو کلے کا کام کرتے ہیں یا اس میں گھوس جاتے ہیں تو ان کو خارش شروع ہو جاتی ہے ہاؤس دست مائٹ ہے یہ عام طور پر ہماری جو کارپٹس ہیں یا پرانی بکس جو رکھی ہوتی ہیں یہ ان میں باز وہ بن جاتی ہے اور یہ دست کے ساتھ یا دھول کے کو allergic response بھی ہو جاتا ہے ٹکس میں یہ عام طور پر mechanical injury پھیلاتے ہیں کہ جو mouth parts ہیں وہ کافی مضبوط ہوتے ہیں اس کی وجہ سے یہ جہاں پہ چمٹتے ہیں تو وہاں سے خون چوسنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کے ساتھ tick paralysis بھی جانور میں کرتے ہیں اور کچھ ایسے ticks ہیں کہ ان کا زہر جو ہے وہ موٹر نرز فائبر کو بلاک کر دیتا ہے اور ان میں جو ہارڈ باڈی کے ticks ہیں جس میں exodidy ہے وہ آگے ریکیٹ شیل ڈیزیز کو سپیرو کیٹل ڈیزیز کو وائرل ڈیزیز کو بیکٹیری اور پوٹل ڈیزیز کو آگے پھیلاتے ہیں جبکہ اس مقابلے میں جو soft body کے ticks ہیں جس میں ornithodorus شامل 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 وہ epidemic relapsing fever جو بوریلیا ڈیٹونی کی وجہ سے یا کیو fever کی کی وجہ سے آگے پھیلتا ہے اس کا باعث بنتے ہیں ہار ٹکس میں جو cango fever ہے اس کا باعث بنتے ہیں tick bone encephalitis ہے rickettsil tick bone fever ہے lime disease ہے toleremia ہے اور بیوزیوس شامل ہیں اس کا باعث بنتے ہیں جیسا کہ ذکر کیا میں نے دو قسم کے ویکٹر ہوتے ہیں بیالوجیکل ویکٹر اور میکینیکل ویکٹر جو بیالوجیکل ویکٹر ہوتے ہیں اور وہ عام طور پر ملٹیپلائی ہوتے ہیں اور آتھرپورڈ کی بارڈی کے اندر وہ پروپیگیٹ ہوتے ہیں بڑھتے ہیں ڈیویلپ ہوتے ہیں اور یہ عام طور پر خون چوز مختلف قسم کے پیتر جنز کو حاصل کرتے ہیں جبکہ جو میکینیکل ویکٹرز ہوتے ہیں وہ عام طور پر ان کی جو سیکریشن ہیں یا ان کے جسم جو باہر کے حصے ہیں اس میں وہ وائرس بیکٹیریا کو آگے لے کر جاتے ہیں اور یہ کافی سارے کنٹیمنیشن کا باعث بنتے ہیں اس میں جو پیتر جنز ہیں وہ جسم کے اندر ملٹیپلائی نہیں کرتے اور یا جسم کے اندر بھی ملٹیپلائی نہیں کر سکتے جو دوسرے آرثروپورز ہیں جو کے میڈیکل امپورٹنس ہیں اس میں لیپی ڈپٹرا ہے اور یہ عام طور پر چھوٹی سنڈیاں ٹائپ کی کیڑے ہوتے ہیں اگر یہ جسم پر چل جائیں یا جسم کے اوپر یہ حرکت کریں تو وہاں پر اپنے نشان چھوڑ جاتے ہیں اور وہاں پہ جو ریاکشن ہے باڈی کا وہ ظاہر ہو جاتا ہے اور جسم کے اس حصے پر جو الرجک ریسپونس ہے وہ ہو جاتا ہے یہ وہ عام طور پر کیڑے ہیں جو اگر جسم پر چلیں تو ان کی وجہ سے الرجک ریسپونس ہوتا ہے اور بعض دفعہ ان کی وجہ سے جو گردے ہیں وہ بھی فیل ہو جاتے ہیں سپائیڈرز اس میں کافی سارے سپائیڈرز ہیں جو کہ میڈیکلی امپورٹنٹ ہیں اور وہ کافی سارے ایسے امراض اور ایسی چیزیں پیدا کرتے ہیں جو کہ بعض دفعہ زندگی کیلئے خطرناک ثابت ہوتی ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سپائیڈرز کے کارٹنے سے یہ علامات ظاہر ہوتی ہیں اور بعض دفعہ اس کا جو ظہر ہے وہ بھی آگے پھیل جاتا ہے پیڈرس ڈرمیٹائٹس یہ کانٹیکٹ ڈرمیٹائٹس ہے یہ پر آپ کیڑا دیکھ سکتے ہیں یہ عام طور پر لان میں بھی پائے جاتا ہے رات کے وقت گرمیوں میں کافی ایکٹیو ہوتا ہے یہ جب جسم کو چھو جاتا ہے یا غلطی سے ہم اس کو جسم پر مسئل دیتے ہیں تو یہ ایسے لگتا ہے جیسے کہ کوڑے کا نشان لگا ہو اور وہاں سے جلد ہے وہ چھل جاتی ہے اور یہ عام طور پر کانٹیکٹ ڈرمیٹائٹس پیدا کرتا ہے ملیپیڈز یا عام طور پر جو ہزار پا کی جو ٹائپ کے کیڑے ہوتے ہیں یہ ہمارے گھروں میں واشروم میں اور اس کے علاوہ وہ جگہیں جہاں پہ صفائی نہ ہو پائے جاتے ہیں اور بعض دفعہ یہ ہمارے لان میں یا آرچڈ میں بھی پائے جا سکتے ہیں تو ان کے کارڈنے کی وجہ سے بھی کافی سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے کارڈنے کی وجہ سے کہ ڈیزیزز اور جو درد ہے وہ اچھا خاصہ ہوتا ہے ان کے اندر پوزنس قسم کے جو ڈنگ ہوتے ہیں وہ آگے مسئلے کو پیدا کرتے ہیں وہ ویرس بکٹیریا پروٹوزا اور کیڑے جو کہ آرثروپورڈز کی وجہ سے آگے پھیلتے ہیں ان میں آربو ویرس انفیکشنز ہیں جس میں ییلو فیور ہے ڈنگی فیور ہے جیپنیز بی انسیفلائٹس ہے ریکیٹسیل انفیکشنز میں اپیڈیمک ٹائفس ہے میورین ٹائفس ہے سکراب ٹائفس ہے افریقن ٹائفس ہے اور کیو فیور ہے بکٹیرین انفیکشنز میں پلائگ ہے ٹک بون ریلیپسن فیور ہے لاؤس بون ریلیپسن فیور ہے پروٹوزا میں ملیریا ہے افریقہ ٹرپنوسومیس ہے ساؤتھ امریکن ٹرپنوسومیس ہے لیش مینی شامل ہے اور ہیلمنٹس میں فیور ہیلیریل ورمز ہیں اور لویسس ہے انکو سرکیس ہے تو یہ تمام مرز جو ہیں یہ آرثرو پورٹ کے وجہ سے پیدا ہوتے ہیں اور ان کا باعث آرثرو پورٹ کسی نہ کسی وجہ سے حشرات العرضی بنتے ہیں اب جو ویکٹرز کی وجہ سے ڈیزیز آگے پھیلتی ہیں تو اس میں پہلے نمبر پر لاؤس ہے یا اس کو ہم جویں کہہ سکتے ہیں جس میں ریکیٹس یا پرویز کی ایجنٹ کی وجہ سے اپیڈیمک ٹائفز سٹارٹ ہوتا ہے دوسرے نمبر پر فلیز یا پیسو ہیں ان کی وجہ سے ریکیٹس ٹائفائی ہوتا ہے اور یہ میورین ٹائفز یا جو چوہے کی وجہ سے ٹائفائی ہوتا ہے تیسر نمبر پر ٹرومبی کولائی ڈی مائٹس کے لاروہ ہیں یہ ریکیٹس اورینٹ ایلیس اورینٹ سٹو سنگا ماشی گائے قسم کا ریکیٹس سکرب ٹائفز آگے کاز کرتا ہے پھر ٹیکس ہیں اور ریکیٹس یا کرونائی کا یہ انڈین ٹیک ٹائفز مرز پیدا کرتے ہیں پھر کوگزیلا برونٹائی یہ کیوں فیور جو ہے یہ اس کا باعث بنتے ہیں پھر فلی میں جو بیکٹیریل مرز آگے پیدا ہوتا ہے اس میں فلی میں ٹیکس میں یا لاؤس سے تو فلی سے جو ہوتا ہے وہ پلیگ یا تاؤن ہوتا ہے چچڑ سے جو ٹیک بان ریلیپسن فیور ہے وہ ہوتا ہے اور جو لاؤس ہے لاؤس بان ریلیپسن فیور ہوتا ہے اب اچ مائٹ جو ڈیریکٹ ویکٹر ہے اس کے وجہ سے سکی بیز ہوتی ہے آپ جن 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 جو جو ان کے قیمتی جانور ہیں ان کی جانور کو ہم بچا سکتے اور اسی طریقے سے اگر آپ کوئی نئی چیز دیکھتے ہیں یا محسوس کرتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ شیئر کریں اور اس کی معلومات دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں جو کہ ایک صدقہ جاری ہے تو آپ میرے اس نمبر پر ویڈس ایپ کر سکتے ہیں یا اس کی ویڈیو بنا کے بھی سکتے ہیں یا وائس ریکارڈنگ بھی سکتے ہیں تا کہ ہم لوگوں کو آگے بتا سکیں آپ کا شکریہ سکتے ہیں